ناصرین دس محرم آشورہ کے دن فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا یا کسی سے پڑھوا کر سن لے گا تو اس کی زندگی کے لیے ایک سال کا بیمہ ہو جائے گا اور پورا سال اس کو موت نہیں آئے گی بہت ہی اہم ویڈیو ہے آپ کافی گوھر سے سنو اسلام علیکم میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک ناظرین سرکار مولا امام حسین کے شہزادے سرکار مولا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دس محرم آشورہ کے دن سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے یہ دعا پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاء اللہ تعالیٰ یقینا سال بھر کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا یعنی اس سال اس کو ہرگز موت نہیں آئے گی اور اگر اس کو موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ اسے یہ دعا پڑھنے یا سننے کی توفیق نہیں ہوگی تو ناصرین اگر آپ یہ دعا خود پڑھ سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے چھوٹے بڑے تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ دعا اتنی تیز آواز میں پڑھیں کہ سب لوگ سن لیں اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے بیٹھ جائیں میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں یاد رکھیں یہ دعا سننے سے پہلے آپ وضو بنا لیں اور سر پر ٹوپی رکھ لیں اور عورتیں بھی وضو بنا کر سر پر دپٹہ رکھیں اور بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ یہ دعا پڑھیں دعا پڑھنے یا سننے سے پہلے اور آخر میں کم سے کم تین مرتبہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو اب میں وہ دعا پڑھنے جا رہا ہوں آپ کافی دھیان سے سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قابل توبت آدم یوم آشورا یا فارج کرب ذننون یوم آشورا یا جامع شمل یاقوب یوم آشورا یا سامع دعوة موسى و حارون یوم آشورا یا مغیس ابراہیم من النار یوم آشورا یا رافع ادریس الى السماء یوم آشورا یا مجیب دعوة صالح فی الناقت یوم آشورا یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم یوم آشورا یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وصلی علی جمیعی الانبیاء والمرسلین وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرة وابطل عمرنا فی طاعتکا ومحبتکا ورضاکا وأحیین حیاتا طیبا وَتَوَفَّنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ بِرَحْمَتِكَ اس کے بعد آپ کو یہ دعا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ سات مرتبہ پڑھنا ہے یعنی اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو سات مرتبہ پڑھیں اور اگر سن رہے ہیں تو صرف ایک مرتبہ ہی سننے وہی کافی ہے سبحان اللہ مِلْأَلْمِزَانِ وَمُنْتَحَ الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِينَةَ الْعَرْشِ لَا مَلْجَاءَ وَلَا مَنْجَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ سبحان اللہ عدد الشفعی والوطری وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا نَسْأَلُكَ السَّلَامَتَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّوَاحِمِينَ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ النَّصِيرِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَجِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَىٰ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ عَدَدَ ذَرَّاتِ الْوُجُودِ وَعَدَدَ مَعْلُومَاتِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو ناصرین یہ دعا آشورہ ہے جو آپ کو دس محرم آشورہ کے دن پڑھنا ہے جو انگریزی تاریخ کے حساب سے سترہ جولائی بدھ کے دن ہے پھر سے بتا رہا ہوں سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے یعنی مغرب کی ازان ہونے سے پہلے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا کر سن لیں اللہ تبارک وطالع ہمیں اہلِ بیتِ اطحار اور کربلا والوں کے صدقے میں ایمان پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے آمین سمم آمین تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم